مغلپورہ کے علاقے میں ٹریکٹر ٹرولی نے نیا بیوی اور بچے کو کچل دیا حادثے میں ماں آئیشہ اور چار سالہ بیٹا موئیز جانبہک ہو گیا شوہر ابباس علی زخمی شالی مہار اسپتال انتظامیہ نے خاتون بچے کی لاش لواہکین کے حوالے کر دی ٹریکٹر ٹرولی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا پولس نے ہیلپر کو گرفتار کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا شہر میں بچوں کے اغواہ کا سلسلہ رکھ نہ سکا گلشن اقبال پارک سے پانچ سالہ بچہ اغواہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول بھرکہ میں ملبوس خاتون دن دہاڑے پانچ سالہ ساتھ کو اغواہ کر کے لے گئی پولس تاحال بچے کو بازے آپ نہ کروا سکی خانہ غازی آباد کے علاقے تاج پورا میں لڑائی جھگڑا رانہ گروپ کی امجد علی نامی شخص پر فائرنگ دو بچوں سمیت چار افراد فائرنگ کی ضد میں آ کر شدید زخمی پانچ سالہ آزم اور سہر بیس سالہ قادر علی تئیس سالہ اختر کتب امداد فرام کر دی گئی پنجاب حکومت کا قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور استحقاق کمیٹی کے ارکان کی تعداد چودہ سہی سترہ کرنے پر غور دیگر قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کی تعداد دس سے بڑھا کر غیارہ کرنے کا فیصلہ مجوزہ ترامیم اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس کے اجنڈے پر موجود پروڈکشن آرڈر کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں اہم پیش رفت متوقع پروڈکشن آرڈر کے اکتیار کی ترمیم آج اسمبلی میں پیش کی جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کا معاملہ پنجاب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور تیہ حکومت اور اپوزیشن قائمہ کمیٹیوں کے معاملے پر بودھ کے روز بیٹھک کریں گے حمزہ شہباز کو اے پی سی کی چیئرمنشپ دینے پر غور جنوبی پنجاب کے لیے منی سیول سیکیٹریٹ کے قیام کا معاملہ وزیرعالہ پنجاب کی منظوری کے بعد فنڈز بی تتہویز پچاس کروڑ آٹھ لاکھ باست ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز تنخواہوں اور الانسیس کی مد میں 23 کروڑ 90 لاکھ اور آپریٹنگ اخراجات کے لیے 21 کروڑ 18 لاکھ مختص کرنے کی تجویز دی گئی افسران کے لیے تیرہ سو سیسی آٹھ گاڑیاں اور ہزار سیسی تیرہ گاڑیاں خریدی جائیں گی جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ پی اینڈی بورٹ تشکیل کیا جائے گا حکومت چھ ماہ میں تین بجٹ پیش کرے گی تو سرمایہ کاری کیسے ہوگی حکومتی پالیسیوں کے باعث معاشیت میں استحقام پیدا ہوا نون لیگ نے اگر کرز لیا تو وہ حرام ہے حکومت کرزہ لے تو وہ حلال عاصف زرداری نے جس فورم پر نااہل ہونا تھا وہاں سے درخواست واپس کیوں لی گئی رہنما نون لیگ مصدق ملک کا سوال بولے کوئی ان نارو نہیں ہو رہا نواز شریف اور زرداری کے درمیان رابطے کی کوشش نہیں کی رہنما نون لیگ مفتا اسماعیل کے بھی مخالفین پر وار بولے اگر کسی نے ان نارو مانگا ہے تو نام بتا دیں وزیراعظم سمیت کسی شخص کے پاس ان نارو دینے کا اختیار نہیں پی ٹی آئے کی حکومت آنے سے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا پہلے بھی کہا کہ زرداری اور نواز شریف کا سیاسی خاتمہ ہو چکا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا صرف زرداری اور نواز شریف نے اپنی سیاسی قبر خود کھو دی ہے پہلے حکمرانوں کی توجہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے کی جانب تھی عمران خان کا سیاسی نہیں بلکہ ایک سماجی ویجن ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں جنوری کو نئے بجٹ میں مستحقم معاشی پاکستان کی بنیاد رکھیں گے پیپلز پارٹی کی حکومت پر شدید تنقید علیمہ خان کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کر دیا مرکزی سیکیٹری ایٹ مارڈل ٹاؤن میں تمام ازلا کے سیکیٹری اطلاعات کا اجلاس سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں تحریک انصاف نے ملک کو چھانگا مانگا بنا رکھا ہے عمران خان نے پوری قوم کو مانگت بنا دیا پی پی رہنماؤں نے روام علی سال کے تیسرے بجٹ پر بھی یو ٹرن کی پیشگوئی کر دی پارلیمانی جماعتیں دہشتگردی کے خلاف ایک پیج پر آئیں فوجی عدالتوں کو توسین نہ ملی تو دہشتگردی پلٹ آئے گی عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی خیبر پختون خواہ اور لوئر سندھ کی تنظیموں کے کارکنوں سے خطاب عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کا مقابلہ کرتا رہوں گا جھوٹے پرپوگنڈے اور خبروں کے پیچھے آل شریف اور آل زرداری کا ہاتھ ہے انہیں منطقی انجام تک پہنچا کر دملوں گا سبائی وزیر اطلاعات فیاسد الحسن چوان کی وزیر اعلیٰ عثمان مزدار سے ملاقات محکمہ اطلاعات و ثقافت میں بہتری کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کیا گیا وزیر اعلیٰ کی سبائی وزیر کو علاقائی کلچر موسیقی اور تھییٹر کو پرموٹ کرنے کی ہدایت پنجاب فورنزک اجنسی کے ماہرین کے لیے خوشخبری وزیر اعلیٰ کے پیسکیل اور آلائنس دینے کی منظوری کا اعلان جونئر سائنٹسٹ اور فورنزک سائنٹسٹ کی تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں گی وزیر اعلیٰ کی جانب سے ڈی جی فورنزک اجنسی ڈاکٹر اشرف طاہر کی فورن ٹور کی منظوری کا اختیار ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کو دے دیا گیا پنجاب کابینہ کے مدعدد وزراء کے خطرے کی گھنٹی تمام وزراء کی کارکردگی کے حتمی مرحلے کی مانیٹرنگ شروع ناکس کارکردگی پر وزراء سے اہم وزارتوں کے کلمدان واپس لے لیے جائیں گے کارکردگی ریپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر کے ان سے حتمی منظوری لی جائے گی عامدن سے زائد اساساجات کا کیس شریف خاندان کے خلاف ایک اور کیس کی تیاری شروع ہنڈی کے ذریعے کروڑوں روپے منتقل کرنے کا انکشاف شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف متعدد افراد میں بیانات ریکارڈ کروا دیئے پاک کمال لوگوں کا لا جواب کارنامہ پی آئی ای انتظامیاں کا بھی یوٹن فضائی میں زبانوں کو بند لوڈرز سروس کو نئے نام سے شروع کرنے کا فیصلہ سامان اٹھانے کے لیے اسسسٹن فراہم کیا جائے گا اسسسٹن فضائی میں زبانوں کو عامد اور روانگی کے وقت ایف آئی ای ایمیگریشن سے کلیرنس بھی دلوائے گا لاہور ائرپورٹ سٹیشن مینجر تارک مجید نے نیا حکم جاری کیا پی ایمیس ایسسیشن کے انتخابات ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن گروپ نے چھتیس ووٹوں سے میدان مار لیا نوید شہزاد مرزا پی ایمیس ایسسیشن کے صادر منتخب عبد الرائف جنرل سیکیٹری سہیل شہزاد سینئر نائب صادر حسن گل سیکیٹری فانانس بن گئے نومنتخب صادر نوید شہزاد نے پی ایمیس افسروں کی آواز حکومتی ایوانوں تک پہنچانے کا عظم ظاہر کیا سیوریج کے اپتر انتظامات اُبلتے گٹر اور کوڑا کڑکٹ میں سانس لینا محال ماغڑی اچوک کے نواز کولونی کے مکینوں کو گندگی کے عذاب کا سامنا علاقہ کی اپتر صورتحال نے گرین اینڈ نیٹ پنجاب مہم پر سوالیا نشان اٹھا دی مشن کلین لاہور فیز ڈو بادامی باغ سبزی منڈی ملتان روڈ اور کہانہ کاشا منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل ملتان روڈ منڈی سے چار کنال سرکاری عراضی واگوزار بادامی باغ منڈی سے رہداریوں سے سو تھڑے اور دس خوکے مسمار کہانہ منڈی میں دورانے آپریشن دو سو تھڑے اور بیس خوکے گرا دیے گئے سنگ پورا منڈی اور رائیونٹ سبزی منڈی میں آپریشن آئندہ دو سے تین روز میں کیے جانے کا انکان شہر میں لپی جی مافیا بے قابوم مافیا بلیک میں 150 روپے فی کلو لپی جی فروخت کرنے لگا انتظامیہ مافیا کے آگے بے بس اگرہ نے لپی جی کی قیمت 115 روپے فی کلو مقرر کئی رکھی ہے سردی کی شدت میں اضافہ گیس کی بندش بھی جاری شہریوں نے معاملات زندگی چلانے کے لیے سوئی گیس کا متبادل دھونڈ نکالا گھروں کے چولے چلانے کے لیے شہری مہنگی لکنیاں خریدنے پر مجبور حکومت سے قیمت میں کمی کا مطالبہ بھی کر دیا پانچ ہزار سے زائد فیسے وصول کرنے والے سکولوں کی فیسوں میں کمی کا معاملہ دیسٹرکٹ ایجوکیشن آثورٹی کی پنجاب سے پبلک نوٹس جاری اکتیس جنوی تک فیسوں میں کمی کرنے کے اقامات جاری کر دیئے چھے سے آٹھ فیسے تک اضافے کے لیے دیسٹرکٹ ایجوکیشن آثورٹی سے اجازت لینا لازمی ہوگی پرائیمری اور میڈل کے امتحانات کا معاملہ سپروائزری سٹاف کی تربیتی سیشنز میں شرکت لازمی قرار امتحانات کے لیے ماسٹر ٹرینرز کی تربیت اکیس جنوری سے شروع ہوگی لاہور میں پانچ سو چار سینٹرس کا ہے بیسٹرکٹ ایجوکیشن آثورٹیز کے سربراہان کو مراسلہ جاری پاکستان گریم نے انٹرنیشنل قبرڈی ڈاکراپ نے نام کر لیا پنجابیوں کی شان پنجاب کے ماتھے کے جھومر قبرڈی کا شاندار مظاہرہ فائنل میں بھارتی سورماو کو پاکستانی کھلاڑیوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم نے بھارت کے 29 کے مقابلے میں 40 پوائنٹس حاصل کیے پنجاب سٹیڈیم پاکستان زنداباد قبرڈی زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا دونوں ٹیموں کی جانب سے روایتی کھیل پیش کرنے کے دلچسپ مناظر کینچی ڈھاک مارنا جپھا لگانا اور کلائی کی پکڑائی سے دبوچنے کے شاندار مظاہرے ریڈر اور سٹاپر کے درمیان پکڑنے اور بھاگنے کی کشمکش منفرد داؤ پیچ پھرتیوں کے نظاروں سے شاید کی نشش کر اٹھے سینئر وزیر عبدالعلیم میاں اسلام اقبال اور تیمور بھٹی بھی موجود رہے میچ کے آغاز پر اکرم راہی کے گیت میں رنگ جما دیا وقفے کے دوران فنکاروں کی زبردست پرفارمنس ڈھول کی تھاپ پر ہر طرف پنجاب ثقافت کے رنگ اہلے لاہور نے ماحول اور میچ سے کوبلت فٹھایا موسیقی تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان وائٹس نے ایران کی ٹیم کو شکست دے دی پاکستان وائٹس نے چوبیس کے مقابلے میں اکتیس پوائنٹ سے پتہ سمیٹھی ایرانی ٹیم کو بھگیوں پر بیٹھا کر گراؤنڈ کا چکر لگوایا گیا آئی ٹی یونیورسٹی کے ذرہ تمام الحمرہ ہال میں تھنک فیسٹیول کا دوسرا روز ملکی اور غیر ملکی موٹیویشنل سپیکرز کی شرکت وفاقی وزیر اطلاف فواد چودری بھی شریک فیسٹیول میں کتابوں کے متعدد سٹالز بھی لگائے گئے خاتین کو با اختیار اور مضبوط بنانے کے لیے اوری فلیم کمپنی کی خاوشیں چلڑن لائبریری کامپلیکس میں کانفرنس کا احتمام سینئر گولڈ ڈائریکٹر ہمیرہ کامران امبر فاروقی نگھت جعفری اور دیگر کی شرکت میوزک پرفارمنس نے تقلیب کو چار چاند لگا دیئے خاتین میں نامات بھی تقسیم ہوئے سلامت پورا میں مارشل آرٹس سینٹر میں جوڈو کراٹے کے مقابلے نننے مننے بچوں نے جوڈو کراٹے میں اپنی مہارت دکھا کر خوبدات پائی کارپوریٹ سیکٹر کے ملازمین کھیلوں میں بھی پیش پیش ڈسکون سپر ٹیپ بال کرکٹ ٹورنمنٹ کے کوارٹر فائنل اور سمی فائنل مقابلے ڈیر ڈیول اور سلطان کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی فائنل فروری میں کھیلا جائے گا ڈیپٹی اٹورنی جنرل پاکستان ران عبدالشکور کے بیٹے کی دعوت ولیوہ کی تقریب جسٹس شاہد بلال حسن ارکان اسمبلی ملک رشید احمد خان ملک کرامت کھوکر ملک مختار احمد سابق وائز چیئرمن پاکستان بار حسن بھون صدر لاہور بھائی کوٹ بار نور سمند خان حفیظ الرحمن چودری اور دیگر کی شرکت اور حفیظ جلندری کا ایک سو اٹھاروہ یوم پیدائش قومی ترانے کے خالق اور نامور شائر ابو حفیظ جلندری کا ایک سو اٹھاروہ یوم پیدائش آج منایا جائے گا حفیظ جلندری چودہ جنوری انیس سو کو ہندوستان کے شہر جلندر میں پیدا ہوئے حفیظ جلندری اردو کے نامور شائر اور افسانہ نگار تھے جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے شہرت حاصل کی